اسلام علیکم فرینڈز چلتے ہیں اپنی دوسری ویڈیو کی طرف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے کا جو ٹاپک ہے آپ نے چوز کس طرح سے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب اپنے ٹاپک چوز کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے آوٹ لائنز کس طرح لکھنی ہے آوٹ لائنز جنریٹ کس طرح کرنی ہے بسیکلی اور ہم نے آئیڈیاز کس طرح سے ہیں جو اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں برینسٹارمنگ کے بارے میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اگزیمنیشن کے اندر آپ بہت زیادہ پریشرائزد ہوتے ہیں خاص کر سی ایسے کے پیپر کو لے کے پی ایم ایس کے پیپر کو لے کے اور وہاں پہ آپ کا دماغ جو ہے بہت سی ڈائمنشنز میں سوچ رہا ہوتا ہے جب اپنے ٹاپک اپنا فائنلائز کر لیا اس کے بعد آپ کے دماغ میں ایک رین چل پڑتی ہے ایک آئیڈیاز کا جو برین سٹارم چل پڑتا ہے ایک طفان شروع جاتا ہے اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کون سی آئیڈیاز جائیں ان کو پک کریں کن آئیڈیاز کو ڈسکارڈ کر دیا جائیں اس کا میں ایک سان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے برین سٹارمنگ اب برین سٹارمنگ ہے کیا بسیکلی جب آپ کے ذہن میں بہت زیادہ آئیڈیاز آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے آئیڈیاز کو سب سے پہلے سیٹل کس طرح کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس بڑا ایک لیمیٹڈ سکوپ آف ٹائم ہے اور اس کے اندر آپ نے ساری جو آئیڈیاز ان کو جنریٹ کرنا ہے رینج کرنا ہے اور اس کو وہاں پر پروڈیوس کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے پیپر کے جو انڈ والے دو پیجیز ہیں دو شیٹس ہیں ان کو آپ نے ایلوکیٹ کر لینا ہے کس لیے ایلوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے برینسٹارمنگ کے لیے ایلوکیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جو ایسے وہ پروڈ نہیں ہوگا تو آؤٹلین بنانا بہت مست ہے آپ آؤٹلین کس طرح بنایجے اگر آپ سٹارٹ سے ایک دم بنانا شروع کر دیں گے تو ظاہری بات ہے کوئی ان سگنیفیکنٹ چیز پہلے آجے گی سگنیفیکنٹ چیز بعد میں چلے جائے گی کوئی رینڈم آئیڈیاز آجیں گے جو انیسیسری انیمپورٹنٹ چیزیں آجیں گی اور جو ایمپورٹنٹ چیزیں بعد میں مس ہو جائیں گی تو اس کے لیے برینسٹارمنگ بڑی ضروری ہے برینسٹارمنگ کرتے کس طرح سے ہیں سب سے پہلے آپ برینسٹارمنگ کے لیے جو پیپر کے انڈ کے اوپر جا کے جو دو پیجیز ہیں ان کو لیں اور اس کے درمیان میں جو اپنے ٹاپک پہلے نیروڈ آن کیا ہے جو چوز کیا ہے اس کو لکھ لیں سینٹر میں لکھ لیں اب اس کے پہلے آپ اپنے ذہن سے کچھ قیسچنز کریں تین قیسچنز بڑے پورٹنٹ ہے اس سینٹر میں سب سے پہلے what is asked ایک چیزیں میں رکھ لیں لکھنے سے پہلے کہ اگزیمیر نے آپ سے پوچھا کیا ہے what is asked paraphrase statement paraphrase سے کیا امراض ہے کہ آپ اس کا آسان لفظوں میں جس کی statement ہے پہلے اس کو اپنے لفظوں میں تشریح کر لیں کہ statement ہے کیا تھی topic پوچھا کیا گیا تھا یہ نوع بعد میں آپ غلط ڈیمینشن میں چلے جائیں اور اس کا جو result وہی نکلے گا کہ failure کی صورت میں جب آپ نے outline بنانی ہے ideas ہی کٹھے کرنے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں نے کس angle میں ideas کو جا کے اکٹھا کرنا ہے سب سے پہلے divide کریں topic کو کس طرح سب سے پہلا جو topic of introduction ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو سب سے پہلا important paragraph introductory paragraph اس کے لئے topic میں کیا چیزیں introduce کرائیں گے introduction میں کیا چیزیں لکھیں گے پھر second number پہ آپ تین question کریں جو بڑے important ہے brainstorming کے لئے center میں topic لکھ کے تین اس کے ساتھ angles آپ attach کر لیں چار اس کے کونے بنا لیں چار لائنیں draw کر لیں ایک میں introduction لکھ لیں سب سے پہلے number two پہ جو دوسری لائن ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ question کریں why اگر کوئی problem اس طرح کا ایسے topic اس طرح کا آپ نے choose کیا ہے جیسے global warming ہے جیسے آپ کا energy crisis ہے کوئی بھی social issue ہے political issue ہے اگر gender inequality ہے عورتوں کے خوب نہیں ملتے یہ کوئی بھی اس طرح کا topic ہے تو آپ سب سے پہلے پوچھیں why it happens ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی فینومنہ ہے کوئی نہ کوئی issue ہے اس کے ہونے کی کچھ وجوہات ہوگی جب آپ اس سے question کریں کہ why it happens ایسا کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے simplistic manner میں جو جو ideas آپ کے ذہن میں آتے ہیں one by one کر کے لکھتے جائیں مثلا آپ کے ذہن میں پھر آئے گا why it happens means what are its causes actually اس کی وجوہات کے ہیں اگر آپ کے ذہن میں suppose topic آجاتا ہے global warming تو global warming کی آپ سب سے پہلے topic پوچھیں کہ کیوں یہ ہوتی ہے global warming تو آپ کا ذہن آپ کو answer کرے گا یا آپ کی study جو آپ کو answer کرے گی greenhouse gases کے وجہ سے پھر آپ ان سے پوچھیں greenhouse gases کہاں سے آتی ہیں from where it comes what are its causes تو آپ کے ذہن میں آئے گا burning of fossil fuels increase in global climate یا global temperature پھر vehicles اور factories smoke emitted from these sources اس طرح کر کے آپ کے ذہن میں ایک لائن آتی جائے گی اس کو آپ اس سائیڈ پہ اسے کونے کے اوپر arrange کرتے جائیں پھر اس کے بعد آپ جب اس کی causes جمع کر چکے ہیں اس کے بعد دوسری جو اپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے how it effects کہ یہ کس طرح ہماری زندگی کے اوپر یا society کے اوپر وہ جو issue ہے وہ جو problem ہے وہ جو phenomena ہے کس طرح سنداز ہو رہا ہے تو اس کے ذہن میں چوز کریں میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا تھا وہ topic چوز کریں جو کہ social aspect ہو جو کہ political aspect ہو social problem ہو اس کو آپ آسانی سے ان تین چار dimension ملے جا سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں how it effects our society our life تو اس کے effects آپ کے سامنے آجیں گے اب اس کے effects پوچھیں سپورت ہم نے global warming کی مثال لی تھی کہ global warming کس طرح effect کر رہی اس کے اندر آجے گا جو disturbance ہے جو climate temperature ہے اس کے اندر disturbance آجے گا پھر اس کے اندر ozone layer کی ڈیپلیشن آجے گی پھر اس کے اندر آجے گا جو wild life ہے اس کے disturbance آجے گی پھر geographical changes آجیں گی یعنی کس کس areas میں global warming ہمیں effect کر رہا ہے تو ساری causes آپ کے سامنے آجیں گی تو اس کے بعد اب next level پہ آپ نے problem problem سامنے آگیا اس کی causes سامنے آگئی اس کے effect سامنے آگئے اب آپ سامنے تیسرا question پوچھیں how can ایک کونے میں لائن لگائیں اور لکھیں how can we solve this issue اب جہری بات جب کوئی problem ہے تو اس کا کوئی solution بھی تو ہوتا ہوگا اس کا ایک سان طریقہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے پہلے causes اکٹھا کی تھی انہی کو ڈریس کریں suppose جسنا ہم نے دیکھا تھا burning of fossil fuels اس کی ایک cause تھی global warming کی اگر اسی کو ہم لیں تو اس کی ایک cause تھی burning of fossil fuels تو ہم یہاں پہ سالوشن کے اندر ایک cause دے دیں گے کہ ہم fossil fuels سے emission کرتے ہیں کارمن ڈائک سائیڈ کو ہم ایسے fuels use جو environmental friendly ہوں ایسے fuels بھی سامنے آرہے ہیں خاص کر دیکھ لکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ electric cars ہیں electric motorcycles ہیں جو smoke emitter نہیں کرتی تو اس کا کیا فائدہ آجائے کہ ہمارے جو solutions ہیں وہ نکلتے جائیں one by one پھر اسی طرح یہ ایک بڑا easy way ہے جو causes تھی ان کو address کر کے ان کا solution لکھ آپ suggestions کی طرف رام سے suggestions اکٹھا کر سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ اکٹھا کر لیں گے اس کے بعد next step ہے ہمارا وہ ہے کہ آپ کی outline اکٹھی ہو چکی ہیں ان کو کس طرح آپ arrange کرنا ہے